پاکستان کی تو نیت جو ہے نا وہ بڑی واضح ہے اس کی اعظام ہمیشہ سے توصیب سندانہ رہے ہیں اور گلگت بلتستان کو تو این ایکس کرنے کے لیے مختلف فورمز پر پاکستان نے افیشل سٹینڈ بھی لیا لائک جو یورپین پارلیمنٹ میں ٹو تھوزن سیون میں جب جو آمان نیکلسن رپورٹ کے نام سے مشہور ہے تو اس وقت بھی پاکستان نے افیشلی لیٹر لکھا تھا یورپین پارلیمنٹیرینز کو کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے اور جو تاریخی حقائق کے مغیر تھا لہذا پاکستان کے اس موقف کو یورپین پارلیمنٹ نے ریجٹ کر دیا اور پھر کے ریزولویشن میں منشن کیا کہ یہ سارے پارٹ جو ہے وہ فارمر پرنسل سٹیٹ اف جمہ کشمیر کے حصہ ہے کوئی گورنمنٹ بھی اس کو پارٹلی جو ہے وہ این ایکس نہیں کر سکتی تو یہ موف فکتر بفکتر چلتی رہی ہیں لیکن میں یہ سمائیتا ہوں کہ پاکستان کے جو کوتا اندیش حکمران ہیں وہ ایک طرف تو مسئلہ کشمیر اور اس کے حل اور رائٹ و سلٹرمنیشن کے چمپین بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بناتی میں سمائیتا ہوں کہ پاکستان کی یہ موف جو ہے وہ ریاست جمہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور اس سے پاکستان کے جو عزائم ہیں وہ کھل کر سامنے آگے ہیں کہ پاکستان کو لوگوں سے یا ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ تو زمین ہتھیانا چاہتا ہے تو ویسے یوں تو وہ ہر مسئلے پہ ہی یوں ٹرن لیتے رہتے ہیں لیکن کشمیر کے ساتھ تو یہ بہت بڑا کھلوار ہوگا اگر پاکستان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا ہم کبھی بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق بلکہ ہم تو ہمیشہ تحریک چلاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں اور وہ صوبہ بنائے بغیر بھی ہو سکتے ہیں آپ ان کو سلف رول دے سکتے ہیں آپ ان کو انڈیپیڈنٹ کر سکتے ہیں اپنے ایڈمسٹریٹیو معاملات میں اور جب تک مسئلہ کشمیر ہوتا حل ہوتا تو اس وقت تک اس کی جو تاریخی حیثیت ہے اس تاریخی حیثیت کے اندر بھی حقوق دیے جا سکتے ہیں لیکن حقوق کا تو جب سوال آتا ہے تو وہاں تو پاکستان کی حکمران جو ہے وہ مو پھیر لیتے ہیں لیکن جب علاقے کو ہٹھانا کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں ان کے سامنے کوئی اصول نہیں ہے کوئی اخلاقیات نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں ہے کوئی کلچر نہیں ہے ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ علاقوں کو جو ہے وہ آتھا لیں